2017 میں میں ٹرائی سائیکل پہ گیا تھا گجرا والا سے کراچی اس سارے سفر میں آپ کی انسپیریشن موٹیویشن کون رہا ہے جس کی وجہ سے آپ آج یہاں پر موجود ہیں بھائی اجمل سیمیل جو ہیں وہ انسپیریشنل ہے میرے لیے انہوں نے کافی سپیشل پرسن کے لیے بھی کام کیا ہے اور ہینڈ سائیکل انہوں نے ہی مجھے ڈونیٹ کی تھی اس کو ہینڈ سائیکل کہتے ہیں یہ سپیشلی پیراولمپکس میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں پرسن ویڈ ڈیسیبلٹیز کے لیے یہ تیار کی جاتی ہے اس پہ ٹریننگ کر کے پھر ہم مختلف قسم کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اسپیشلی ورکوٹ بھی کرنا پڑتا ہے سٹرینٹھ گین کرنے کے لیے اور اس کو ڈیلی بیسز پہ بھی رائٹ کرنا پڑتا ہے پہلے تو ٹائم کا حساب لگانا ہوتا ہے کہ ہم ایوریج سپیڈ کے لحاظ سے کتنے وقت میں کس جگہ پہ پہ پہنچ رہے ہیں خوراک کے لحاظ سے بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کھالیں جو ہمیں رائٹ کے دوران ڈسٹرپ کریں میرے پاس سیفٹی فلیگ بھی ہے اور کچھ لائٹس بھی ہیں میرے پاس اور یہ اچھے طریقے سے رائٹ کرنے والوں کو ڈرائیو کرنے والوں کو نظر آتی ہے اس میں جو ریسز وغیرہ ہوتی ہیں آپ نے کبھی ان میں پارٹ لیا ہے یا کوئی پلان رکھتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کا اسلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز زبان حفظہ خالد ناظرین شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں احتشام علی جو کہ ایک ڈسیبل پرسنالیٹی ہیں اور اپنی سپیشلی ڈیزائن سائیکل پر اس وقت موجود ہیں ان کو بچپن سے ہی سائیکلنگ کا بہت شوق ہے اور دنیا فتح کرنے کے لیے یہ سنگاپور تک جا پہنچے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی جو مشکلات ان کو آج تک رہی ہیں کیا کیا چیزیں یہ اچیف کر پائیں اور کیا اچیف کرنا چاہ رہے ہیں انہی سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام احتشام کیسے آپ الحمدلہ ٹھیک تھا احتشام سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس سارے سفر میں آپ کی انسپیریشن موٹیویشن کون رہا ہے جس کی وجہ سے آپ آج یہاں پر موجود ہیں جی میرے لیے بھائی اجمل سیمیل جو ہیں وہ انسپیریشنل ہے میرے لیے کیونکہ انہوں نے کافی سپیشل پرسن کے لیے بھی کام کیا ہے اور میرے لیے بھی وہی یہ کار آمد ثابت ہوئے ہیں ہینڈ سائیکل انہوں نے ہی مجھے ڈونیٹ کی تھی تو وہ میرے لیے انسپیریشنل ہے ہم آپ کی سائیکل دیکھ رہے ہیں یہ کافی اس میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ایک آم سائیکل سے بہت مختلف ہیں ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا کیا اس کی سپیسیفیکیشنز ہیں جی اس کو ہینڈ سائیکل کہتے ہوں یہ سپیشلی پیراولمپکس میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں اس لیے یہ پرسن ویڈ ڈیسیبلٹیز کے لیے یہ تیار کی جاتی ہے تو اس پہ ٹریننگ کر کے پھر ہم مختلف قسم کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اچھے ٹریننگ کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو سپیشلی ٹریننگ بھی لینی پڑتی ہے تو ان ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتے ہیں کوئی ورک آؤٹس بغیرہ بھی کرنے پڑتے ہیں آپ کو جی اسپیشلی ورک آؤٹس بھی کرنا پڑتا ہے سٹرینٹھ گین کرنے کے لیے اور اس کو ڈیلی بیسیز پہ بھی رائیڈ کرنا پڑتا ہے تھرٹی ٹو فورٹی کلومیٹر کے قریب اس کو رائیڈ کرنا پڑتا ہے تب ہی ہم جا کے ٹریننگ میں کافی بہتر ہو سکتے ہیں ٹریننگ کس طرح کی ہوتی ہیں ٹریننگ اس کو بیسیکلی رائیڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے پہلے تو ٹائم کا حساب لگانا ہوتا ہے کہ ہم ایوریج سپیڈ کے لحاظ سے کتنے وقت میں کس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے ایوریج ہارٹ ریٹ کا بھی فوکس کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا ہارٹ ریٹ زیادہ تو نہیں ہے اس میں بھی ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے پھر خورا کے لحاظ سے بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کھا لیں جو ہمیں رائیڈ کے دوران ڈسٹرب کرے دھکا دے آپ جی سٹی ٹو سٹی بھی آپ ٹرائیول کر چکے ہیں اسلامباد سے کراچی آپ اس سائیکل پر جا چکے ہیں کیسا ایکسپیرینس تھا کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے دو ہزار ستسرہ میں میں ٹرائی سائیکل پر گیا تھا گجرا والا سے کراچی شدہ دنوں میں تو تیس نومبر دو ہزار تیس کو میں ہینڈ سائیکل پر گجرا والا سے اسلامباد گیا تھا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں دو دن میں وہاں پہنچا ہوں تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کوئی مشکلات آپ کو پیش نہیں آئیں نہیں اللہ کا شکر ہے مشکلات نہیں پیش آئیں ہاں ایک چیز تھی وہ میرے لیے انیکسپیکٹڈ تھی وہ جی چڑھائیاں تھی دینہ کے بعد چڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھی کیونکہ اس ہینڈ سائیکل پہ میں نے اس سے پہلے اتنی زیادہ چڑھائیاں نہیں چڑھی لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور ٹریننگ کا حصہ ہے میری وہ روٹ پہ جاتے ہوئے کیا یہ سائیکل سیف ان سیکیور ہے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپ گاڑیاں گزر کے جاتی ہیں بائکس والے تو گاڑیاں کو نہیں دیکھتے تو یہ سائیکل جب جا رہی ہوتی ہے تو لوگوں کا کیا رسپونس ہوتا ہے ایزی لی آپ اس کو رائیڈ کر سکتے ہیں جی بڑا اچھا رسپونس ہوتا ہے لوگوں کا بڑا لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں میرے پاس سیفٹی فلیگ بھی ہے اور کچھ لائٹس بھی ہیں میرے پاس اور یہ اچھے طریقے سے رائیڈ کرنے والوں کو ڈرائیو کرنے والوں کو نظر آتی ہے اور وہ بڑا ہی احتیاط کے ساتھ میرے پاس سے گزر کے جاتے ہیں اور ان کو پتہ آتا ہے کہ یہ سپیشل پرسن ہے اور ہینڈ سائیکل پہ جا رہے ہیں تو وہ بڑا اس چیز کا خیار رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مسئلہ نہیں ہوتا کوئی بھی آپ کو سنگاپور بھی انوائٹ کیا گیا تھا وہاں کیسا ایکسپیڈینس رہا کیا چیز آپ نے وہاں سے سیکھی فرسٹ ووال تو میں اجمل سے امیل فاؤنڈیشن کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے انویٹیشن بھیجا تھا سنگاپور میں اور ہینڈ سائیکل بھی مجھے وہاں ہی ڈونیٹ کی گئی تھی تو بڑا اچھا ایکسپیڈینس رہا ہے بڑی اچھی کنٹری تھی اچھے لوگ تھے اور کافی میں نے انجوئے کی آج اس کو اس کو سپورٹس بھی کہا جاتا ہے جی جی یہ پراپر سپورٹ ہے جو اس میں جو ریسز وغیرہ ہوتی ہیں آپ نے کبھی ان میں پارٹ لیا ہے یا کوئی پلان رکھتے ہیں پارٹسپیٹ کرنے کا جی پلان ہے ابھی تک پارٹسپیٹ نہیں کیا کیونکہ ابھی میری ٹریننگ چل رہی ہے اور چونکہ بھائی اجمل مجھے وہ میرے منٹور بھی ہیں تو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کس لیول پہ ابھی کیا کرنا چاہیے آپ کو اس لیے میں ابھی فیلحال فوکس کرتا ہوں ٹریننگ پہ تو انشاءاللہ اچھی ٹریننگ حاصل کر کے پھر مختلف قسم کے مقابلوں میں حصہ لوں گا میں فیملی اور فرینڈز کا آپ کی طرف کیسا روجہان ہے وہ آپ کو انکاریج کرتے ہیں ڈسکاریج کرتے ہیں بہت زیادہ فیملی سپورٹ کرتی ہے اور فرینڈز بھی اور آس پاس کے لوگ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے اور دوسرے سپیشل پرسن کے لیے یا دوسروں کے لیے مثال بننا چاہتا ہے تو وہ انکاریج کرتے ہیں مجھے آخر میں آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈسیبلیٹی کا شکار ہے اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے یا ہار مان لیتے ہیں زندگی سے آپ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایکزیمپل ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے ان کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مقاصد بنائیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کٹھن محنت کریں اور اپنے حصے کا کام کریں تب ہی وہ جا کے اپنے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے مثال بنیں گے احتشام بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ناظرین احتشام ہمارے معاشرے کے لیے جو معاشرے میں ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی سٹوری سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا اور آپ بھی ان کی طرح موٹیویٹ ضرور ہوئے ہوں گے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہے دستک چیوی